محترمہ جھرنا بیگم المعروف شبنم نے بینگالی فلم انڈسٹری سے محترمہ جھرنا بیگم المعروف شبنم نے بینگالی انڈسٹری سے اپنے قریر کا آغاز کیا مغربی پاکستان میں منتقل ہونے کے بعد آپ انیس سو ستر کی دہائی کے عوائل سے انیس سو اسی کی دہائی کے وسط تک پاکستانی فلمی منظرنامے پر چھائی رہیں بنگلہ دیش کی علیدی کے باوجود آپ پاکستان سے وابستہ رہیں اور تقریباً تین دہائیوں تک لیڈنگ کردار ادا کرتی رہیں فن ادارکاری کے شعبے میں آپ کی گران قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوری پاکستان نے محترمہ جھرنا بیگم المعروف شبنم کو ستارہ امتیاز کا عزاز عطا کیا جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انڈرٹینمنٹ میں ہوں زہیرہ مناظرین آج ہمارے لیے بڑا بیسے مصررت ہے کہ آج کا دن کیونکہ میم شبنم جن کو آج ستارہ امتیاز سے نوازہ گیا ہے صدارتی ایوارڈ سے وہ آج آئی ہیں تھوڑی دیر پہلے ان کو ایوارڈ ملا ہے اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے ہم اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے ہمیشہ ہم نے فون کے اوپر بات کی انٹوو سنے آپ نے بھی سنے ہم نے جو انٹوو کیے تھے اور اس کے بعد ہم نے ایوارڈ کو لے کے بھی بات کی تھی لیکن جو ستارہ امتیاز ہے یا جو بھی ایوارڈ ملتا ہے وہ ظاہرہ ڈیزرونگ کو ملتا ہے لیکن یہاں پہ حسن ایوارڈ صاحب کی بات کو میں کوٹ کروں گا انہوں نے کہا تھا ایوارڈ جو ہے وہ شبنم صاحبہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایوارڈ کو شبنم کی ضرورت ہے موسٹ ڈیزرونگ تھی لیکن وہ دیر آئے درست آئے وہ کہتے ہیں if the end is well all is well ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے شبنم صاحبہ ہم بڑے خوش ہیں آپ کو بڑی مبارک ہو جی میں بھی آج بہت خوش ہوں بھائی کہ آج مجھے ستارہ امتیاز ایوارڈ ملی اس سے پہلے بہت سارے آواز ایوارڈ ملی ہے مگر آج کی جو ایوارڈ مجھے لگ رہا ہے کہ سارے زندگی جو میں نے تکریف کیا ہے اردو سیکھنا بولنا انہوں بہت محنت کیا آج میں پوری ہو گئی میری خواہیچوں تھی خواب لگ رہے مجھے تو ایسا لگ رہا جیسے خواب دیکھ رہی ہے I'm so happy یہ بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ جتنا جتنا اچھا آپ کا کریئر تھا اور جتنی پذیرائی آپ کو پبلک کی طرف سے ملی ہے ویسے تو ہر آرٹس یہی کہتا ہے کہ وہی ایوارڈ ہوتا ہے لیکن بہرحال ایک سٹیٹ کی طرف سے کسی ایوارڈ کی نومینیشن اچھا مجھے بتائیے گا جس وقت ایک میں ذرا باقی بھی کوئیسٹن آپ سے پوچھتا ہوں جب فیلنگز کیا تھی جس وقت آپ کا نام لیا جا رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ اس کیا فیلنگز تھی آپ بس وہ فیلنگز بتانے کی نہیں ہے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ میں بتا نہیں سکتی تھی کہ میرے کیا فیلنگز تھی اس میں ہاتھ پاؤں صاحب کام پر رہتے میں کبھی اس طرح ڈرتی نہیں مگر پتہ نہیں کیوں آج ڈر رہی تھی یا کیا تھا نروسنس مجھے کی نہیں آرہی تھی کہ میرا نام لیا جا رہا ہے مجھے ملیا ہے عجیب سا میرا مجھے میری فیلنگز تھی مگر جب میں پہنچی ادھر اور آنکھیں اٹھایا کہ ایسے دیکھا ذردری صاحب کو سامنے دیکھ کے میں پریشان ہو گئی میں نے کہا وہ ایک ہوتا ہے نا انسان کو سوچتے کو چھوڑ جاتے تو میں تیار نہیں تھی آج کے لیے اچھا میں عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ایوارڈ وغیرہ ملتے تھے آپ مطلب یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ جب آپ کے کلیگز وغیرہ کو ایوارڈ ملتے تھے آپ پاکستان میں تھیں پھر پاکستان سے گئے ہوئے آپ کو عرصہ ہو گیا میں آپ کی وہ جو بنگلہ دیش میں آپ نے فیلم کی تھی اس پر بھی ایک ذرا سی بات کروں گا لیکن آپ کی فیلنگز اس وقت کیا ہوتی تھے خاص طور پر جب آپ یہاں تھی تب بھی آپ کا نام نہیں آتا تھا آپ کا کبھی ندیم صاحب کا آگیا کبھی سب کا آیا جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا جو آپ کی جو آپ کی کلیگز تھی ان میں کچھ جونئر بھی ہوں گی کچھ سینئر بھی ہوں گی تو آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ مجھے کیوں نہیں مجھے محسوس نہیں خوشی ہوتی تھی مگر جب مجھے پتا چاہتا تھا کسی کو ملاؤں نمبر میرے پاس آئے فون نمبر میں سب کو فون کر کے مبارک بات دیتی تھی کہ بھائی تم کو ایوارڈ ملی بہت بات مبارک بات مبارک بات ہوں پچھلی دو سے تین نومینیشن ایسی تھیں پچھلے سال کی جو پچھلے سال ملیا تھے جن کو انہوں نے خود میں اس چیز کا گواں ان کو فون کر کے مبارک دی اور یہ نہیں کہ بائی چانس فون انہوں نے بقاعدہ طور پر اگر ان کے پاس نمبر نہیں بھی تھا بقاعدہ طور پر نمبر تلاش کر کے لیا تو یہ ایک میرے خیال میں بڑا پان ہوتا ہے اچھا میم روبنس صاحب آئے تھے جب لازٹ ٹائم دو در سولہ میں ابھی وہ پھر اللہ کو پیار ہو گئے تو ابھی اگر وہ ہوتے پھر میں بیٹے کے اوپر بھی آتا ہوں لیکن کیا فیلنگز ہوتی ان کی میرے خیال میں ان کا بھی یہی فیلنگز وہ بھی خوشی ہوتے ان کو بھی سیم ہی ہوتا آج نہیں ہے مجھے بہت دوکھ ہے اس بات کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی کتنے خوش ہوتے ٹھیک ہے اللہ جانتے بیٹر اور رونگ ابت آئیے گا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں یہاں پر ڈسکلوز نہیں کر سکتا کچھ مسئلہ مسائل تھے گورنمنٹ سیڈ پہ تو وہاں پہ کیا رونگ کی کیا فیلنگز تھی رونگ بہت خوشتہ کہہ رہے ہیں ماما تم جاؤ گی اور سٹیٹ آور ملائے تم کو سب کو تھوڑی ملتا آپ جاؤ گی آپ لے کے آگے مجھے فورس کر کے اس نے بھیجائے اور میں آپ کی پرمیشن سے اگر آپ مجھے اجازت دیں گی ناظرین میں ایک ان کا وائس نوٹ آپ کو سناؤں گا یہ کتنی بیچائن تھی آنے کے لیے اگر یہ مجھے پرمیشن دیں گی وردہ میرے ایتکس اس چیز کی وہ نہیں دیتے لیکن چلیں وہ میں آپ کو ویسے بتا دوں گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا اگلے اس میں جب ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے لیکن اچھا مہم یہاں پہ کام ہو رہا ہے جو جو آپ کے زمانے کے ہیرو تھے آپ کے ٹائم کے ہیرو تھے آپ کے ساتھ جنہوں نے کام کیا آپ کے ساتھ ان میں سے اکثر ہیروینز تھیں انہوں نے بھی کام کیا ان میں سے اکثر آ رہی ہیں سکرین کے اوپر آپ کی بنگلہ دیش والی جو فلم ہے امہ جان ناظرین اگر یہ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے اتنا گریس فول کریکٹر ہے اس میں اور لگتا ایسا ہے جیسے مہم شبنم کے لیے لکھا گیا یہ کریکٹر امہ جان اب آپ بھی لازمی دیکھئے گا مجھے بڑی اس کی کریوسٹی تھی جب لاس ٹائم انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے کریوسٹی تھی میں نے دیکھی پھر تو آپ ہی دیکھئے گا یہاں پہ مہم آپ کا کوئی ہے مہم کام کرنے کا بیلکل کیوں نہیں اگر کوئی اچھا کریکٹر ملے کا تو میں ضرور کروں تو یہ جناب دیکھ لیں جو جو فلمیں بنا رہے ہیں خاص طور پر سید نور صاحب بھی کیونکہ ان کے ان کے جو ہیرو ہیں فلمی ہیرو پردہ سکرین پہ جو ہیرو ان کے ساتھ وہ ان کی ہر فلم میں ہے اس وقت تو میری بڑی خواہش ہو گی کہ اگر ان دونوں کو دوبارہ سے جمع کر کے کوئی اس طرح کی سٹوری لکھی جائیں تب بھی اور اگر ان کے لیے کوئی ایسا کریکٹر ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ شبنم صاحبہ کو کرنا چاہیے ان کے قد کاٹ کے لحاظ سے تو لازمی کریں میرا میرا تو خیال ہے کہ انہیں لازمی کرنا چاہیے تو میم اس کے علاوہ چھوٹی سکرین کے اوپر بھی آنے کا ہے چھوٹی سکرین پہ کیوں نہیں ہے آرٹس ہر طرح آرٹس ہر طرح آرٹس ٹی بی میں میں آنا چاہیے سٹیج میں آرٹس کبھی منع نہیں کرتی تو شوق ہوتا ہے کہ نئے چیز ملے کام کرنے کے لیے کچھ کام کرنے دکھانے کے لیے ایسے رول ملیں گے پھر تو نہیں کریں گے نا کوئی خاص رول ہوگی تو میں ضرور کروں گی ناظرین یہ دیکھیں شبنم صاحبہ ہمارے ساتھ ہمیں بڑی خوشی کا موقع ہے ستارہ امتیاز سے نوازہ گیا دیر سے ملا ہے لیکن ہماری خواہش پوری ہوگی ہم ہماری نہیں بلکہ جتنے بھی پاکستانی ہیں جتنے بھی لوگ ان کو جانتے ہیں بشک وہ دوسرے ممالک کے اندر ہیں دوسرے کھنٹریز میں جو جن کا فن کے ساتھ تعلق ہے جن کیا اتنا زبردست کریئر ہے کہ آپ نام لینا شروع کریں تو بندے کی اکل دنگ رہ جاتی ہے اور یہ بھی نہیں یہ ڈیپینڈڈ بھی نہیں تھی کسی چیز کے اوپر کہ کسی ایک خاص ہیرو کے ساتھ آنا ہے دوسرے دوسرے ہیرو کے ساتھ بھی کمیاب فلمیں ہیں ایک سے بعد دوسری پھر انہوں نے پنجابی فلمیں بھی کی ہمیں بہت زیادہ ہمارے لیے بائی سے مسارت ہے کہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور آپ کو بہت شکریہ مجھے بھی آپ بہت خوش ملی میں بھی اپنے پبلک کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت خوش ہو مجھے ٹھیک ہے یہ ستارہ امتاز دیر سے ملی مگر آپ لوگ کی پیار محبت مجھے بہت پہلے ملی اور میں سمجھتی تھی یہ میری آورڈ ہے پبلک کی جو پسند ہے پبلک جو مجھے چاہتے تھے یہ میرے لیے بہت بڑا ہے تو یہ دیر سے ملی ملی تو نا اور ایک بڑا ہی اہم شخصیت ہے جن کی وجہ سے ہم جو ہماری نام میمری تازہ ہو جاتی ہے آپ کی کوئی چیز اگر تھوڑی ویرگ لیے ہم سکپ ہوتی ہے نا تو وہ ایک شخصیت ہے جو کہ آپ کے پرانے گانے پرانے ساری چیزیں لگاتی ہیں شہزی صاحبہ تو اس کے حوالے سے وہ ایک پیج ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک کے جو فیس بک پہ ہے جو یوٹیوب پہ ہے اور فیس بک پہ جن کو نہیں پتا وہ لازمی دیکھئے گا گلوریس شبنم کے نام سے جو پیج ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو نظروں سے او جل یادائشت پر ہی ہو جاتی ہیں خود مہم گلی بھی مرحل میں کچھ گانے کچھ فلم یہاں نہیں دیکھ سکی مگر شہزی مجھے بھیج دیتی ہے کہ یہ فلم بھیج رہی ہوں آپ دیکھیں کوئی گانا بھی میں نے کہا شہزی کس فلم کی گانا ہے مجھے تو یاد نہیں کہہ رہے آپ یاد کریں میں یاد نہیں کر پاتی تھی میں نے کہا مجھے یاد نہیں آرہے اس فلم کا میں نے کہا ہائی مجھے تو یاد نہیں نہیں میں تو بھولی گئی وہ مجھے یاد دلائی یہ بات صحیح ہے اور انہوں نے نگار میں آپ کے لئے مضمون بھی لکھا تھا شہزی کے جب ذکر کیا آپ نے میں یہ کہوں گے کہ اس نے مجھے زندہ کر دیا یہاں دوبارہ پاکستان میں دیکھیں میں بالکل یہ اس چیز کا اعتراف میں بھی کرتا ہوں کہ جو فین کلپ یہاں پہ جو آرٹس موجود ہیں اس وقت اگرچہ آپ بھی ہماری پاکستانی ہیں لیکن جو آرٹس یہاں پہ موجود ہیں ان کے فین کلپ ابھی بھی کام کر رہے ہیں تو میں شبتم کیونکہ چلی گئی پھر وہاں پہ ظاہر ہے یہاں پہ کام بند ہو گیا پھر تو سارے جتنے جو یہاں پہ موجود تھے وہ بھی آرام سے بیٹھ گئے تو واقعی شازی صاحبہ نے یہاں پہ رہتے ہوئے جو ہے وہ شبتم اور بڑا زبدست پیج بنائے گا بڑی زبدست اب ہماری بڑی خواہش تھی کہ ان کو انٹو کرتے ہیں لیکن میں بہت اگری نہیں کی اس کے اوپر تو میں بہت شکریہ شکریہ ناظرین اس کے اوپر ہم الگ سے ویڈیو بھی کریں گے بیچ میں اپنے ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے فوٹیج وغیرہ سارے دکھائیں گے جو ان کو بارڈ ملا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے وہ الگ سے ویڈیو کریں گے اپنا خیاری کے ابھی تک کے لیے تنی اجازت دیجئے اللہ حافظ